ہیلو دوستوں بہت بہت ساگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر روچ کے کھانے سے آپ ہو گئے ہیں ابور اور چھٹ پٹ کچھ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویچ پلاو بنائیے ایک بار ڈرائی کیجئے بہت ہی ٹیسٹی لگے گا آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنانا پسند کریں گے اور جو بیچلرز ہیں ان کے لیے تو یہ ریسیپی بہت ہی اچھی ہے چھٹ پٹ بننے والا یہ پلاو ہے اور سواد سے بھرپور ہے دیر نہ کرتے ہوئے اب جلدی سے ریسیپی کی شروعات کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ڈھائی کٹوری چاول گھر کی کٹوری لی تھی اسے ڈھائی کٹوری چاول لیا ہے باسمتی چاول ہے اور دھو کر رکھ دیا ہے اور یہاں کچھ سبجیاں لی ہے مٹر گو بھی سملا مرچ اور ایک بیگن بھی لیا ہے ٹاماتر اور یہ لال مرچے میں نے کٹ کر لی ہے دو لال مرچے ہیں تو یہ گیلی ہی مرچ ہے میرے گارڈن کی ہی ہے تو آپ اس کی جگہ ہری مرچ بھی لے سکتے ہیں اور ادھر دیکھئے تڑکے کے لیے میں نے ڈالچینی دو چھوٹی الائچی دو لونگ ایک بڑا الائچہ اور تین تیج پتے لیے ہیں اور یہ میں نے پیسٹ بنانے کے لیے پیاز لیا ہے تو تین چھوٹے سائز کے پیاز تھے اور آٹھ سے دس لسن کی کلیا ایک انچہ درک کا تکڑا اور ایک ہری مرچ لی ہے تو آپ اگر چھوٹے پیاز نہیں لینا چاہتے ہو بڑا سائز کا پیاز لے رہے ہو تو ایک ہی کافی ہوگا اب یہ ساری چیزیں میں نے مکسر جار میں ڈال دی اور دیڑ چمچ میں نے ڈالا ہے دھنیا پاوڈر اور یہ ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر جو میرا ہوم میڈ ہے اب ان سب کو ہم گرائنڈ کر لیں گے ادھر کوکر میں میں نے ایک بڑا چمچ بھر کے آئل گرم کرنے رکھا ہے جیسے ہی اوئل گرم ہو جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ جیرہ جیرہ تڑکنے کے بعد اس میں تیج پتے اور یہ سارے کھڑے مسالے ہم ایڈ کر دیں گے اور انہیں تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اب ہم یہ گرائنڈ کیا ہوا مسالہ ڈالیں گے جو پیاز لسن، ادرک اور میرچ ہم نے گرائنڈ کی تھی ہاں ہاں ساتھ میں دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ بھی ڈالا تھا تو گیس کا فلیم کر دیتی ہوں میں لو نہیں تو مسالہ جل جائے گا اب میں نے ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ حلدی اور آدھا چھوٹا چمچ مرچ پاوڈر آپ چھاہیں تو مرچ پاوڈر زیادہ بھی لے سکتے ہیں زیادہ چٹ پٹا کھانا ہو تو مکسر جھار کو دھو کر پانی ڈال لیتے ہیں اس سے مسالہ جلے گا بھی نہیں اور مکسر جھار کا مسالہ بھی ہمیں کام میں آ جائے گا جو چپکا ہوا تھا اس میں اب یہ ساری سبجیاں ہم اس میں ایڈ کریں گے تو یہ ساری سبجیاں اور ٹاماٹر اور مرچی کے ساتھ ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس میں یہ دیکھئے ساری سبجیاں میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی اس میں ڈالا ہے دیڑ چمچ جتنا نمک تو نمک آپ اپنے سوادہ نسار لے سکتے ہیں اور مرچ بھی اور دیکھئے جسٹ اسے دو سے تین منٹ مکس کرنا ہے دیکھئے پاو بھاجی مسالہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے بہت بڑیا ٹیسٹ آئے گا تو ایک چمچ بھر کے پاو بھاجی مسالہ اور کچھ کری پتے ڈال دی ہیں کری پتے بھی ڈالیے گا بہت بڑیا خوزبو اور ٹیسٹ آتا ہے جسٹ اسے مکس کیا اور بس سبجیوں کو بہت کچھ پکانا نہیں ہے اس میں دو سے تین منٹ مکس کرنا ہے اور ڈائریکٹ اس میں چاول ڈال دینا ہے چاول کو بھی دیکھئے ہلکا ہی میں نے مکس کیا ہے بہت زیادہ مکس نہیں کرنا نہیں تو چاول ٹوٹیں گے اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے پانی تو جتنا چاول لیے ہیں اس کا ڈبل پانی ڈالنا ہے میں نے یہاں ڈھائی کٹوری چاول لیا ہے تو میں پانچ کٹوری اس میں ڈال رہی ہوں پانی اور پانی ڈالنے کے بعد آپ مکس کر لیجئے اور کوکر کی لیڈ لگائیے ہائی پلیم پہ ایک سیٹی دیجئے ایک سیٹی کے بعد جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اپنے آپ ڈھنڈا ہونے دیجئے کوکر کو اور پھر کوکر کی لیڈ کھولیے تو دیکھئے کھلا کھلا خوزبودار پلاو تیار ہے اور منٹو میں بن جائے گا چھٹ پٹ کچھ زیادہ ٹائم اس میں لگنے والا نہیں ہے اب اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کیجئے بہت زیادہ تیج تیجی سے مکس نہیں کرنا ہے یہ دیکھئے کیسے کھلے کھلے ایک ایک چاوال الگ اور بہت ہی ٹیسٹی یہ پھلاو بن کر تیار ہوا ہے آپ خود کھائیے چاہے بچوں کے لیے بنائیے چاہے میمانوں کے لیے بنائیے سب کو بہت پسند آئے گا اور سب اسے کھا کر بہت خوش ہوں گے بننے میں بھی آسان ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تو دوستو لائک کیجئے زیر کیجئے چینل کو سبسکرائب تو کر ہی لیجئے اور آپ کو ریسپی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے تو پھر ملتے ہیں کسی نئے اچھے سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی اور ٹھینک یو ملتے ہیں